فلم کی شروعات میں شہزادی شوری اپنی لیب میں پرنس تاچالا کو بچانے کے علاج پر کام کر رہی ہوتی ہے جو ایک نامعلوم بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ تاہم وہ وقت پر علاج تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی اور پرنس تاچالا اپنی بیماری کے بائیس مر جاتا ہے۔ اگلا منظر پرنس تاچالا کی آخری رسومات دکھاتا ہے جس میں تمام واکنڈا اپنے شہزادے اور بلیک پینثر کو آخری الویدہ کہتی ہے۔ پرنس تاچالا کی موت کے ایک سال بعد واکنڈا کی ملکہ رماندہ وائی برینیم کے بارے میں جھوٹے دعووں اور الزامات کا دفاع کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ وہ انہیں یاد دلاتی ہے کہ بلیک پینثر کی غیر موجودگی میں بھی واکنڈا وائی برینیم کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اور دنیا میں صرف انہی کے پاس وائی برینیم کے وسائل ہیں۔ اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ امریکی مائننگ ٹیم کے کچھ لوگ وائی برینیم ڈیٹیکٹر کا استعمال کرتے ہوئے سمندر میں وائی برینیم تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے انہیں ایک پتھر کے اندر وائی برینیم کے آثار نظر آتے ہیں۔ تاہم جیسے ہی وہ اس کے قریب جاتے ہیں ان پر سمندر کے اندر سے نامعلوم لوگ حملہ کرتے ہیں اور ٹیم کے سارے لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ دوسری طرف ملکہ رماندہ واکنڈا واپس آتی ہے اور شہزادی شوری سے ملاقات کرتی ہے جس نے بلیک پینثر کی موت کے غم میں اپنے آپ کو لیب میں بند کر لیا ہوتا ہے۔ ملکہ رماندہ شہزادی شوری کو پرنس ٹچلا کی برسی کے بارے میں یاد دلاتی ہے اور اسے اپنے ساتھ لیب سے باہر آنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں بلیک پینثر کی برسی پر سوگ منانے کے لیے ساحل پر آ جاتے ہیں۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سمندر کے اندر سے ایک آدمی نمودار ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو نیمور کہتا ہے جو سمندر کے اندر رہنے والے تعلقان نامی قبیلے کا سردار ہوتا ہے۔ نیمور انہیں بتاتا ہے کہ بلیک پینثر نے دنیا کو وائبرینیم کے بارے میں بتا کر اس کے قبیلے کے لیے مسائل پیدا کر دیئے ہیں۔ کیونکہ امریکی وائبرینیم کو سمندر میں تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر اور لوگوں کے قریب آگئے ہیں جسے اس نے اب تک دنیا سے بچا کر رکھا ہے۔ لہٰذا وہ ان سے کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی غلطی درست کرنا چاہتے ہیں تو وائبرینیم ڈیٹیکٹر بنانے والے سائنسدان کو تلاش کر کے اس کے حوالے کر دیں۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو تعلقان واکنڈا پر حملہ کر دے گا۔ نیمور کی دھمکی کے بعد ملکہ رماندہ اپنے کاؤنسل کے ساتھ اس سائنسدان کو تلاش کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور اپنی فوج کے جنرل، جنرل اوکوے اور شوری کو اس مشن کے لیے امریکہ بھیج دیتی ہے۔ شوری اور اوکوے سائنسدان کے بارے میں جاننے کے لیے ایورٹ راس سے ملنے جاتے ہیں۔ راس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ سائنسدان دراصل ایک نوجوان لڑکی ریری ویلیمز ہے جو کیمرج میں پڑتی ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں ویلیمز سے ملنے کے لیے کیمرج جاتے ہیں اور اسے نیمور سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے ساتھ واکنڈا لے جانے پر رازی کر لیتے ہیں۔ تاہم راستے میں ان پر تعلقان کے سپاہی حملہ کرتے ہیں اور جنرل اوکوے کو زخمی کر کے شوری اور ویلیمز کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اگلا منظر دیکھاتا ہے کہ شوری کو تعلقان میں نیمور سے ملانے لے جایا جاتا ہے جو پہلے اسے اپنے آباؤ اجداد کے بارے میں بتاتا ہے اور پھر اسے تعلقان دیکھانے لے جاتا ہے تاکہ اسے سمجھا سکے کہ وہ اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ویلیمز کو کیوں مارنا چاہتا ہے۔ اسی دوران نیمور شوری کو اپنی ماں کا کڑا بھی دیتا ہے جو وائبرینیم میں پیدا ہوئے ایک پودے سے بنا ہوتا ہے۔ پاہم اس سب کے باوجود شوری ویلیمز کو قتل کرنے پر نیمور سے متفق نہیں ہوتی۔ اسی دوران ملکہ رماندہ جنرل اکوے کو شوری کے اغوا پر برطرف کر دیتی ہے اور واکنڈا کی اسٹریٹیجک ڈپلومیٹ نکیہ سے ملاقات کرنے ہٹی جاتی ہے۔ وہ نکیہ سے شوری کو تلاش کرنے اور اسے واپس لانے کے لیے کہتی ہے۔ نکیہ ہچکچاتے ہوئے مان جاتی ہے اور تعلقان کے قریب ایک غار کے اندر شوری اور ویلیمز کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ تاہم ان کو بچانے کی کوشش کے دوران نکیہ حادثاتی طور پر تعلقان کے دو فوجیوں کو مار دیتی ہے۔ شوری انہیں بچانے کی کوشش کرتی ہے تاہم وہ ناکام ہو کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور ویلیمز اور نکیہ کے ساتھ واکنڈا واپس آ جاتی ہے۔ دوسری طرف نیمور ویلیمز کے فرار ہونے اور اپنے سپاہیوں کی موت سے منحرف ہو کر واکنڈا پر حملہ کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ کچھ ہی دن بعد تعلقان واکنڈا پر حملہ کرتا ہے اور تعلقان کے سپاہی اپنی غیر معمولی طاقت اور پانی پر کنٹرول کے باعث واکنڈا میں کافی تباہی کرتے ہیں۔ اسی دوران نیمور ویلیمز کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے بجائے ملکہ رماندہ کو مار ڈالتا ہے۔ نیمور ملکہ رماندہ کی حادثاتی موت پر لڑائی کو عارضی طور پر روک دیتا ہے اور شوری کو یہ بتا کر چلا جاتا ہے کہ اب وہ ملکہ ہے۔ ملکہ رماندہ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ملکہ شوری غم و غصے کی حالت میں بلیک پینتھر کا ہارٹ شپٹ ہرب دوبارہ بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس بار وہ نیمور کی ماں کا کڑا استعمال کرتی ہے جس میں اسی پودے کے نشانات ہوتے ہیں۔ کافی محنت کے بعد وہ آخرکار کامیاب ہو جاتی ہے اور واکنڈا کی بلیک پینتھر بن جاتی ہے۔ اس کے بعد شوری اور ویلیمز جنرل اوکوے اور امباکو کے ساتھ تعلقان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ شوری اور ویلیمز کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ نیمور کو پانی سے دور لے جا کر کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اسی دوران ویلیمز شوری کی مدد اور واکنڈا کی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے آئرن مین سوٹ بھی تیار کر لیتی ہے۔ حملے کے دوران ویلیمز اپنے سوٹ کا استعمال کرتے ہوئے نیمور کو ایک خصوصی جٹ میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتی ہے جو شوری اور نیمور کو پانی سے دور لے جاتا ہے تاکہ شوری بلیک پینتھر کی طاقتوں کو استعمال کر کے نیمور سے اپنی ماں کا بدلہ لے سکے۔ ایک تلخ لڑائی کے بعد شوری بلیک پینتھر کی طاقتوں اور اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے نیمور کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ تاہم اسے مارتے وقت شوری کو ملکہ رماندہ کی یاد آتی ہے اور وہ بدلہ لینے کے بجائے اسے ہار ماننے اور واکنڈا کے اتحاد کی پیشکش کرتی ہے جسے نیمور تسلیم کر لیتا ہے اور واکنڈا کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کرتا ہے۔ فلم کے آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ ملکہ شوری آخرکار پرنس ٹاچالا اور ملکہ رماندہ کی موت کو قبول کر لیتی ہے اور اپنی زندگی کے ساتھ آگے بڑھنے کا ارادہ کرتی۔ اسی دوران نقیہ اپنے بیٹے کے ساتھ آتی ہے اور اس کا تعرف پرنس ٹاچالا مرہوم پرنس ٹاچالا کے بیٹے کے طور پر کراتی ہے۔ موسیقی